بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہم نے تیسلا باز سے ساردہ تک کا سفر کیا ہے ہم تیسلا باز سے صبح نو بجے نکلے تھے شام پانچ بجے مضفرہ باب پانچ گئے تھے مضفرہ باب ہم صبح سات بجے چلے تھے اور دوپہ دو بجے شاردہ پہنچ گئے تھے رستے میں ہمیں تین سے چار کلومیٹر کی سنو میں گئی تھی برس پڑی ہی رول کے اوپر اور اس کو ہم نے سرو چین لگا کے تو کور کیا تھا ہم بیدر کنڈیشن دیکھ کے گھر سے نکلے تھے بہت ہیوی سرو فال کی ریڈکشن بجہور تھی ہم نے جیسے ہی ہم آٹھ مقام سے آگے نکلے ہیں تو ہلکی ہلکی جو پہلے بارش ہو رہی تھی پھر سنو کی شکل میں وہ چین جو گئے اور پھر یہ ہم نے اگلے دن تک مسلسل اٹھارہ گھنٹے تک ہیوی سنو ہمیں گئے اور کم و بیش روڑ کے اوپر دیر سے دو خود برخ پڑ چکی تھی تو رس پہنے بہت دارا سکتا ہم نے جیسے م Barrی کے پیارے ہم نے جیسے نشه رہا موسیقی 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 آپ وہاں سے انہیں جو ہے آسانی سے بنوا سکتے ہیں یہ آپ اگر اس لیول کی پرچیز کریں گے یہ کم اس کم ٹونٹی تھاؤنڈ کی آپ کو ملے گی ٹو قائرز کی اور اگر آپ خود بنا لیں گے تو امیدہ انشاءاللہ اس سے کنھی رائت بن جائے تو کبھی بھی سنو کے علاقے میں جانے اتا ارادہ ہو اور آپ سنو چین کے بغیر لیول مت کر لیں ورنہ آپ کی لائف جو ہے وہ سکتے ہیں جب میں نے گاڑی سنو کے یہ ڈرائیو کی ہے سنو سنو میں رانے کے بعد الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ گریپ کے اوپر تو ایک دو جگہ پہ یہ ہوا ہے گاڑی ایسے ہیں جب بزن زیادہ ہوا ہے تو سکٹ کر رہی تھی میں نے فیملی کو سب لوگوں کو اتار کے تو اس خائٹ کو جب گاڑی ڈرائیو کر کے چلایا ہے تو انہوں نے آسانی سے الحمدللہ کور ہو گئی تھی جب آپ یہ سنو چین لگا لیں تو پھر یہ درمیان میں جو سڑک کا ٹریک بنا ہوا اس کے اوپر آپ نے نہیں چلانا اس کو تھوڑا سا برف کے اوپر راکے ٹائرز کو چلانا ورنہ آپ کے ٹائرز تھراب ہو جائیں یہ مسلسل جو ہے آپ کو سنو نہیں ملتی بہت اکاتی یہ ہوتا ہے گاڑییں چل چل کے اوپر ٹریک بان چکا ہوتا ہے اور جو دہی علاقے آتے ہیں دہار گاؤں وغیرہ اس میں برف بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں تو گاڑی چالی نہیں سکتی اور سنو چین کے بغیر بلکل نہیں چال سکتی تو گاڑی سلپ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں مہربانی کر کے مہربانی کر کے آپ سے یہ کیا کماس ہے بھائیوں سے سنو چین کے بغیر کبھی بھی درائیو کرنے کا نہ سو سنو چین جو اس کی ڈیٹیل ہے آپ میری اس کی سنو چین بنانے کی ویڈیو مجلد ہے وہاں سے جا کے اس کی مکمل آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور جو بنانے والا بندہ ہے اس کو دکھا کے اس کے مطابق بنوا سکتے ہیں یہ پہلے دن کا اس کے اوپر بلکل سنو نہیں لیکن یہ روڈ کے اوپر اور اس کے بعد آپ 18 گھنٹے جب وہ سلسل سنو فالی کوئی ہے یہی بریج ہے یہی روڈ ہے اور اس پہ بے شمار برف پڑی اور ہماری گاڑی بھی نیچے ہوتل میں ایک نیچلی جگہ پہ تھی لیکن الحمدلہ جب گاڑی کو ہمیں یہ سنو چین لگا کے ڈرائیو کیا تو آسانی سے اوپر چاڑ گئی تھی اور جتنی گاڑیاں یہاں پہ مجود تھی وہ انہوں نے جو ہے بلکل ڈرائیو نہیں کی اور میں سمجھ رہا ہوں بہت تکر مندی تھی اور ایک اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنی گاڑی لے کے جائیں تو اس میں بہت ہی اچھی کوالیٹی کا کولنٹ ڈال کے لے دیتے جائیں وہ جو ہے جو بہت اچھی کوالیٹی کا کولنٹ ہوتا ہے وہ فریز نہیں ہوتا ورنہ آپ کا ریڈی ایٹر فریز ہو کے اس کے اندر پانی اگر آپ سپل کولنٹ ہوا یا پانی ہوا تو وہ آپ کا ریڈی ایٹر پھٹ جائے گا اور آپ کو بہت بڑی پریشانی کا وہاں سے سامنے موسیقی 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 موسیقی